الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلنہو فی لیلت مبارکہ انا کننا منزلین فیہا یکرک کل امر حکیم امر من عندنا انا کننا مرسلین صدق اللہ العزیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج کا موضوع شب برات کی فضیلت قرآن پاک میں سردخان میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمائے حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں نایات میں اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں سال بار کے رزق موت زندگی عزت و زلت و تمام انتظامی امور لکھے جاتے ہیں آئیے جانئے یہ کونسی رات ہے حضرت اکرمہ اس آیات کریمہ کی تفصیل بیان کرماتے ہیں کہ یہ نصف شابان کی شب شب برات ہے اس میں ایک سال کی امور معاملات اختا کر دیا جاتے ہیں زندوں کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے پس اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہ ہوگی بہکی کی حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ سب ابھی اس رات میں لکھ دیا جاتے ہیں اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے نبی کریمہ علیہ السلام نے شاہ فرمایا اس رات میں لکھا جاتا ہے کہ ایک شابان سے دوسرے شابان تک کس کو کتنا عرض کمینا ہے کتنی عمر ہوگی زندہ رہے گا یا مر جائے گا بعض زمین پر چل رہے ہوتے ہیں مگر اس رات اللہ تعالیٰ حضرت عزیز علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی جان قبض کر لیں اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے وہ یا یمینہ اللہ تعالیٰ کے اپا کی نظامیں بجٹ کا مینہ ہے جس میں سال بار کے تمام امور اہم امور تیم پائے جاتے ہیں ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ کی بخشش فرما دیتے ہیں سبحان اللہ اور یہ عظیم رات پرشتوں کی عید کی رات ہے حضرت ابو موسیٰ عشعاری فرماتے ہیں کہ شبع برات کی اس رات کا مرتبہ باقی تمام راتوں سے افضل ہے کیونکہ یہ گناہوں سے طائب ہونے اور نجات مانگنے کی رات ہے مغفرت اور بخشش کی رات ہے اپنی نیکیوں کا حساب لگانے کی رات ہے یعنی اس رات انسان کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے پرانے پاک کی تلاوت کرے نقضہ نمازوں کی ادائیگی کرے نوافل ادا کرے تصویر تحلیل ادا کرے اور ہو سکے تو تیرہ چودہ پندرہ شبان کا روزہ بھی رکھے ان روزوں کی آدیث مبرکہ میں بہت زیادہ قضیلت بیان کی گئی ہے ملمومینین حضرت عائشہ حسدی کا فرماتی ہیں کہ آقائی کائنات رمضان مبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ ماہ شبان میں رکھتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا بے شک شبان میرا مہینہ ہے تو جس نے شبان کا ایک روزہ رکھا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی سبحان اللہ ان احادیث کی روشن میں شب براد کی عظمت روزہ روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں عرش والا خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں آنایت کروں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خضانے کس قدر پرابانی سے ہمارے اوپر لٹا رہا ہے اور ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت کے خضانوں سے بڑھتے ہیں وہ انسان کتنا بدقسمت ہوگا جو پھر بھی اس رات میں حروم رہ جائے گا اور وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے خالق و مالک کو رازی کرتے ہیں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکہ کرتے ہیں اور رزقِ حلال مانگ کر خضانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور بیماری و مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لئے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں سب کو بخش دیتے ہیں سوائے چند افراد کے ایسے افراد کی نشانت ہی مختلف عادی سنبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے مشرق کینا پرور گرورت قبع سے کپڑا لڑکانے والا اور قطع تعلق کرنے والا جادوگر قاہین زانی اور شرابی اور والدہ ان کا نافرمان ان لوگوں پر ان لوگوں کی طرف اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرماتے تو اس عظیم ابابر قطرات کو گنیمہ سمجھے اور اپنے گناہوں سے سچے دن سے توبہ استقبار کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے اوپر حضر و کرم کیا کہ ہمیں ایسی عظیم رابط نصیب فرما دی کہ جس میں ہم عبادت و کم کریں مگر سواہ ہمیں اس پر زیادہ عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کی سانس سے ٹوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین توامی یاد رکھئے گا جزاک اللہ ہو گئی